اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں سید فیصل کریم بھرپور رش رہا خواتین نے روزے کی حالت میں بھی مارکٹس کے خوب چکر لگائے یا یوں کہہ لیتے ہیں کہ چکر پر چکر لگائے اب ایسے میں سندھ والوں کو ایکسٹینشن ملی ہے ایک دن کی ہفتے کو یہاں مارکٹس کھلیں گی یہاں اتوار سے مکمل لاکڈاؤن ہوگا لیکن جہاں جہاں لاکڈاؤن ہو چکا ہے اب وہاں کا رخ کرتے ہیں اور سب سے پہلے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں بلکل ہمارے ساتھ لاہور اور پشاور کے شہروں سے بھی اپ ڈیٹس ہوں گی لیکن چونکہ آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے وہیں کا رخ کیے لیتے ہیں لاکڈاؤن پر عمل درامت شروع ہو گیا ایس او پی اس کو سٹریٹلی فالو کرنا ہوگا شام چھے بجے سے ہی مارکٹس کو بند کر دیا گیا ہے اب اسی سلسلے میں بات کر رہیتے ہیں سما کے نمائندے ہم کو جوائن کر رہے ہیں وہاپ کامران وہاپ کامران دن بھر کیا کچھ رہا اور اب ذرا یہ بتائیں ذرا یہ بتائیں کہ لاکڈاؤن باقا ادھر شروع ہو گیا تو پھر کیا دیکھا جا سکتا ہے جیاں کرن دن بھر تو خوب گہمہ گہ میرے ہی مارکٹس میں اسلام آباد کی اس وقت ہم ایف ٹین مرکز میں موجود ہیں آج دن بھر یہاں میں کوئی جگہ نہیں تھی ٹریفک کا بڑا یہاں پر شدید ٹریفک جام رہا اور لوگوں نے خوب خریداری کی خواتین مرد حضرات بچے تک یہاں پر موجود تھے اور دن بھر خریداری ہوتی رہی کیونکہ ہم نے لوگوں سے جب بات کی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یوں سمجھ لیں جیسے آج چاند رات ہے اور آخری دن ہے شاپنگ کا اس لئے شام چھ بج تو دکانیں بند ہو جانی ہے تو کوشش ہے ان کی کہ آج ہی خریداری مکمل کر لی جائے لیکن چھ بج تک جن لوگوں نے خریداری کر لی تھی انہوں نے تو کر لی کئی لوگ ہمیں ایسے ملے جو کہ ابھی تک ان کی خریداری ادھوری تھی کچھ چیزیں رہ چکی تھیں جوتے رہتے تھے چونیاں رہتی تھیں بعض خواتین پریشان تھی اس حوالے سے بچے بھی ہم نے دیکھے ماں کے سامنے زد کر رہے تھے کہ ہمیں فلانچیز لے کر دیں فلانچیز لے کر دیں لیکن مارکیٹ چونکہ بند ہو چکی تھی اس لئے دکاندار بھی اب گاہوں کو اس کے بعد آنے نہیں دے رہے تھے جو اندر رہ چکے تھے چھ بجے کے بعد صرف ان کو ہی کہا جا رہا تھا کہ آپ جلد جلد اپنی خریداری مکمل کریں اور اپنے گھروں کو واپس سے لے جائے اندر کسی کو چھ بجے کے بعد نہیں آنے دیا گیا اور اس وقت مکمل طور پر لاکڈاؤن ہو چکا اسلام آباد میں ایف ٹین سیکٹر ایف سیکس ایف سیون میں مکمل لاکڈاؤن ہے آپ پارہ اور کراچی کمپنی چونکہ یہ پرانے علاقے ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ یہاں پر ابھی کچھ دکاندار ایسے ہیں جو شٹر نیچے کر کے چوری چھپے خرید و فروخت کرنے میں مصروف ہیں اس سوالے سے انظام یا یقیناً ایکشن لے گی پولیس کی گشت جاری ہے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی چھ بجے تو پولیس نے گشت شروع کر دیا اور دکانے زبردتی بھی یہاں پہ یہ سورتاد بنی رہی اب ذرا لاہور کا روح کرتے ہیں یہاں قادر خاجہ ہمارے روائنے موجود ہیں قادر خاجہ آخری دن تھا تو ایسے میں کیا صورتحال رہی جی فیصل بلکل پنجاب حکومت نے جیسے ہی کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر پنجاب حکومت نے آٹھ مئی سے سولہ مئی تک مکمل لاکڈون لگانے کا فیصلہ کیا تو آج جس طرح مناظر تھے بزاروں میں وہ چاند رات سے کم نہیں تھے صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک بلکل جیم پیک تھا لیبرٹی مارکٹ میں میں اس وقت موجود ہوں اگر آپ پیچھے کے مناظر دیکھ سکے تو بلکل ختم ہو چکے ہیں دکانیں بند ہو چکی ہیں اور کسی قسم کوئی شاپنگ نہیں ہو رہی حرید و فروخت ختم ہو چکی ہے تمام بزاروں میں آپ اب بات کریں اقبال ٹون کی مون مارکٹ کی کریم بلوک کی اس کے بعد شالمی مارکٹ کی انار کلی کی ہالورڈ بزار کی پینوراما سینڈر کی تو تمام تر جو بزار ہیں وہ چھے بجے بلکل شٹر ڈاؤن ہو چکے تھے ان کے اور عوام جو تھی وہ مایوس بھی دکھائی دے رہی تھی خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی وہ شاپنگ سے ان کا دیل نہیں بڑتا خواتین سے ہم نے بات کی تو وہ تب بھی کہہ رہی تھی شام چھے بجے بھی جب ان کے ہاتھ پہ اتنے زیادہ بیکس تھے لیکن ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہماری شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی حکومت کو ایک دن دینا چاہیے تھا لیکن جو بچے تھے وہ بھی زد تھے بزد تھے اور جو باقی جو ان کے ساتھ مرد افراد تھے وہ کہتے تھے کہ ہم مطمئن ہیں خواتین مطمئن نہیں ہو رہی ہماری شاپنگ جو ہے وہ ان کی ادوری رہ چکی ہے تو اسی لیے آٹھ سے سولہ مائی تک مکمل طور پر لاکڈون ہے اور ایسی جو سٹی ہے ایسی بالٹون ہے ایسی مورڈون ہے جو مختلف ایسیسٹنٹ کمیشنر ہیں زل انظامیہ کے عودے داران ہے وہ بھی مارکٹوں میں چھاپے مار رہے ہیں کہ کوئی دکان کھلی نہ رہا جائے تو اسی طرح آج جو تھے وہ بلکل سڑکوں پر مناظر جو تھے وہ رش دیکھنے کے قابل تھا لیکن اب یہاں پر ڈاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے تو لاہور میں تو حالہ ہاتھ نہیں رکھا گیا دن بھر جب شب شاپنگ کی گئی یہ بتائیے آپ ہمارے ساتھیں شہاب پشاور میں کیا کچھ دیکھا گیا دن بھر میں اور اب وہاں پر کیا سچویشن ہے کیا صورتحال ہے ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی آٹھ سے سولہ مئی تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے لیکن آج شاپنگ کا آخری دن تھا آج اگر دیکھا جائے تو چاند رات آج یہاں پر منائے گیا ہے اور جو شاپنگ مال تھے جو روڈ تھے اس وقت میں یونیورسٹی روڈ پر موجود یہ روڈ آج پورا دن جو ہے وہ مکمل طور پر جائم رہا ہے اور جو بازاروں میں رشتہ وہ غیر معمولی تھا یہاں پر اگر اس و پیس کی بات کرے تو اس و پیس کی مکمل خلاف ورزی یہاں پر گی گئی ہے پینل صوبائی جو ٹرانسپورٹ ہیں وہ اس ہفتہ اردوار کو کلی رہیں گی اس لیے جو کہ جو مسافر ہیں ان مسافروں کو جو ایت کے موقع پر مسافر اپنے پیاروں سے ایت منانے کے لیے گروہ پر آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹرانسپورٹ کو رکھی گئی ہے اس کے علاوہ جو بی آٹی سروس ہے وہ بھی آٹھ سے سولہ مئی تک وہ مکمل طور پر محتل رہے گی اس کے علاوہ اگر لوگ ڈاؤن کی بات کرے تو آج رات بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا بہت شکریہ آپ ہمیں سلسلے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہاب الرحمن قادر خاجہ وحاب کامران آپ سب نے اپ ڈیٹ کی آپ کا شکریہ اور ایسے میں آپ کو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر تشویش ناک ہے ترجمان سے نکومت مرتزہ وحاب کہتے ہیں کہ ایکسز میں پانچ فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں ماسک پہننے کی ضرورت ہے عوام بھی حکومت کا ساتھ دیں اسی طرح آپ عید پر پرانا جوڑا پہنا جا سکتا ہے اللہ نے زندگی دی تو بڑی عید پر شاپنگ کر سکتے ہیں ایک ڈیڑھ ماہ میں پانچ فیصد پوزیٹیوٹی ریشو میں اضافہ ہوا ہے کرونا کی کیسز میں اضافہ ہوا ہے شاپنگ کرنا لازمی ہے چلیں میں آپ کی عید پر پرانا جوڑا پہننوں گا آپ بھی پرانا جوڑا پہنیں اس شاپنگ کو ابھی چھوڑ دیں فیلال بغرہیت پہ انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی کرونا وارش کنٹول میرا تو انشاءاللہ دھوم دھام سے بغرہیت بنائیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے سب کچھ کریں گے لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری کا مزارہ کرنا ہے اور احتیاط وہ سب سے بہترین چیز ہے جو کہ میں کرنی کی ضرور ہے سٹیٹ بینک نے ہفتہ پیر اور منگل کے روز بینک کھلے رکھنے کا اعلان تو کر رکھا ہے مگر سارفین کی لایلمی کے باعث بینک کے باہر لمبی قطارے لگی رہی لاور سے محمد لقمان کی رپورٹ صبح ہوتے ہی بینکوں کے باہر لگیں لمبی قطارے بیشتے شہری آج بینکوں کا آخری ورکنگ ری سمجھ کر پہنچے ہر کسی کی کوشش تھی کہ لین دن فوری ہو جائے شوپنگ آبی اور یہ سارا آج بینکوں کا آج آخری دن ہے اس لیے ہم لائن میں لگے ہیں ایسے شہری بھی تھے جو کہ ہفتہ پیر اور منگل کے روز بینک کھولنے کے اعلان سے تو آگاہ تھے مگر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے جو یہ تین دن سٹیڈ بینک نے شیڈول نکالا بینک کھولے ہیں تین دن وہ تین دن جو ڈیلی ورکنگ آم ورکنگ وہ ورکنگ نہیں ہوگی صرف ریمیٹن سانس جن کے باہر سے پیمرٹ آ رہی ہے وہ پیمرٹ لے سکتے ہیں وفاقی اور سوائی حکومتوں نے آٹھ سے سولہ مہی تک لاکڈان کا اعلان کر رکھا ہے جس کے تحت عوام کو گروں تک محدود رکھنے کی کوشش کی جائے گی کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ محمد رکمان سما لاہور طویل چھٹیاں تو مل گئیں لیکن عید اپنوں کے ساتھ کیسے منائیں کرونا ایس او پیس اور ٹرانسپورٹرز کی منمانیوں کے باعث پردیسی شدید پریشانی کا شکار ہے راولپنڈی سے صداقت علی کی رکھو راولپنڈی کے بس ہڈوں پر پردیسیوں کا رش ٹرانسپورٹروں نے قرائے دگنے کر دیئے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام شدید مشکلات سے دو چار اپنوں میں عید منانے کے لیے گھروں کو جانا محال نظر آنے پر فیملیز سخت پریشان قرائے دگنے کیوں کیے پوچھنے پر ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں ایس او پیس کے تحت عادی گاڑی خالی لے کر جانا ہے تو پھر خرچہ کہاں سے پورا کریں ٹرانسپورٹروں کی من مانیوں کے ہاتھوں بے بس یہ عید مسافر کہتے ہیں وہ مدد مانگے بھی تو کس سے کیمرامین روبنسن نظیر کے ساتھ صداقت علی سما راورپنڈی مدد لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی مشروط اجازت دے دی لاہور سے شاہد حسین کی ریپورٹ شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا علاج کے لیے آٹھ مئی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی عدالت کے حکم کے تحت اپوزیشن لیڈر پاکستان سے قطر روانہ ہوں گے قطر میں دس سن رہنے کے بعد لندن جائیں گے جہاں ان کی ڈاکٹر مارٹن سے بیس مئی کی اپوائنٹمنٹ ہے شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کی درخواست آئی تو ڈیپٹی اٹرونی جنرل نے معاونت کے لیے وقت مانگا اور کیس کو چھٹیوں کے بعد سننے کی استعداد کی عدالت نے شہباز شریف کو طلب کر لیا شہباز شریف نے کہا کہ وہ ہفتے کے روز جائیں گے اور تین جلائی کی فلائٹ سے واپس آ جائیں گے شہباز شریف نے کہا کہ وہ کیسز کے باوجود جب بھی ملک سے باہر گئے مقررہ وقت پر واپس آ گئے ان کے وکیل نے بتایا کہ عدالت آلیہ نے ان کا نام ایسیل سے نکالا تو حکومت نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا عدالت نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی ترخواست پر وفاقی حکومت سے پانچ جولائی کو جواب طلب کر لیا کیمرہ میں لیاقت بشیر خاور محمود اور ریپورٹر موسین بلال کے ساتھ شاہد حسین سماہ لاہور سماہ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشکل ترین غیر روایتی سوال پوچھ ڈالا اپوزیشن لیڈر حقہ بکہ رہ گئے جواب نہ دینے میں ہی آفیت جانی لیگی رانوما مریم اورنج زیب اور عطا تارڑ سے رہا نہ گیا بیچ میں آئے سوال کیا تھا جواب کیا ملا ماحول کیا بنا ہم آپ کو دکھاتے ہیں رفاقی وزیر فباد شہدری کی شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے کے فیصلے پر سختنقی کہا یہ قانون کے ساتھ مزاق ہے فیصلے خلاف قانونی راستے تمام قانونی راستے اختیار کریں گے بابر آوان نے کہا پاکستان شریف برادران کے لیے اقتدار کی چرہ گا ہے فباد شہدری نے شہباز شریف کی جانب سے عدالت میں جمع کرائے گئے نواز شریف کی واپسی کی گارنٹی بھی ٹوٹر پر شیئر کی لکھا اب بجائے شہباز شریف کو جالی گارنٹی دینے پر نوٹس کیا جاتا یا نواز شریف کو واپس بلایا جاتا خود اپوزیشن لیڈر کو باہر بھیجا جا رہا ہے انہوں نے کہا اربو روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا قانون کے ساتھ مزاق ہے فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کریں گے ہمارے نظام عدل کی کمزوریوں کی وزیراعظم کئی بار نشان دی ہی کر چکے لیکن اپوزیشن اصلاحات پر تیار نہیں وزیراعظم کے مشیر بابر آوان نے بھی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا سابق وزیراعظم نواز شریف کو مفرور کرانے والا شہباز شریف بھی لندن جا رہا ہے پاکستان آنے کے لیے اقتدار کی چراکہ ہے اربو کی کرپشن کے الزامات لگانے والے حکومتی ترجمان عدالتی فیصلے پر رونا رو رہے ہیں نولی گرانما مریم اورنگزیب سے سماس گفتگو میں شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں تھا انہیں حکومت نے اپنی بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا تبار شریف صاحب ای سی ایل پہ نہیں تھے یہاں تک کہ جب نیب سپریم کورٹ گئی تو تب بھی وہاں سے ان کو آرڈر نہیں ملا تھا اور ایک عمران صاحب نے بلاک لسٹ بنائی لیے اپوزیشن کے لیے کہ جب بھی انہوں نے کسی کو ٹریبل سے روکنا ہو سزائے موت کی چکی میں ڈالنا ہو جیلوں میں ڈالنا ہو تو وہ ایک بلاک لسٹ ہے جس کا قانونی کوئی اجازت نہیں ہے اس میں عمران صاحب نے اس کو ڈالا تھا اور جو ابھی رونا حکومتی قرائے کے ترجمان رو رہے ہیں وہ تو پی آئی ڈی میں عربوں کی کرپسن کے کاغذ لے راتے تھے کیوں نہیں نیب کورٹ لے کر گئے کیوں نہیں لاہور کورٹ لے کر گئے کیوں نہیں سپریم کورٹ لے کر گئے کیوں ثبوت جو تھے وہ پیش نہیں کیے حکومت نے لیگی رہنمہ احسن اقبال کا نام ای سی ال میں شامل کر لیا ایم ای احسن اقبال کا نام نیب کی درخواست پر ای سی ال میں شامل کیا گیا ہے وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش ففاقی کابینہ کو ارسال کی تھی کابینہ نے سکیلیشن سامری کے ذریعے احسن اقبال کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی منظوری دی لیگی رہنمہ کے خلاف اعتصاب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کیس چل رہا ہے وزیر آزم عمران خان تین روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے عمران خان کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی بات کریں گے اپنے رمائندے عباس شبیر سے عباس وفت میں اور کون ہے ساتھ دیکھیں عمران خان روانہ ہوئے ہیں خاتون اول بشرا بی 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 وزیر آزم کے عمرہ ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی علیم خان دو گورنر گورنر سینڈ اور گورنر کے پی کے بھی وزیر آزم کے حمرہ ہیں سعودی عرب پہنچنے پر وزیر آزم اہم ملاقاتیں کریں گے ایم او یو سائنس کیے جائیں گے اور وزیر آزم کے عزاز میں رات کو ایک نشائیہ دیا جائے گا دو دن کا دورہ بنے گا وزیر آزم کا اتوار کی رات کو وزیر آزم وطن واپس پہنچیں گے بہت شکریہ آپ کا پاکستان ہرمین شریفین اور سعودی عرب کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گا آرمین شیف جنرل قمر جعوید باجوا نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں پختہ آزم کا عیادہ کیا سپہ سلار کے سعودی دورے پر دیکھئے اسلام آباس عثمان خان کی ریپورٹ آرمین شیف جنرل قمر جعوید باجوا کا سعودی عرب میں مصروف دن سپہ سلار کی سعودی ولی اہد اور نائب وزیر دفاع سے الگ الگ ملاقاتیں خطے میں امن اور سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں آرمین شیف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے پور عظم ہے مقامات مقدسہ کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جائے گا سعودی ولی اہد نے خطے میں امن اور استحقام کے لیے پاکستان کے کردار کی خوب تعریف کی کہا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات برادرانہ اور باہمی اعتماد کے رشتے پر قائم ہیں پاکستان اور سعودی عرب علاقہ کی سلامتی اور امت مسلمہ کی بہتری کے لیے بھی کردار ادا کرتے رہیں گے آرمی چیف سعودی نائب وزیر دفاع سے بھی ملے شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا جنرل کمر دیوید باجوا میرے بھائی ہیں ان سے ملاقات انتہائی شاندار رہی دو طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ کے علاوہ خطے میں قیام عامی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے زیادتی کا شکار خاتون کو مدد کے بجائے الٹا دھمکایا ایسے واقعات پر وزیر اعظم نہیں تو اور کون بولے گا اس معاملے پر نون لیگ کی تنقید حیران کل ہے اب پاس شبی رپورٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی مشترکہ پریس کانفرنس فواد چودری بولے وزیراعظم نے پاکستانی سفیروں کو بیرون ملک مزدور طبقے کی مدد کا کہا سعودی عرب میں خاتون سائل کے ساتھ سفارتی عملے کے رویے پر نوٹس بھی اسی تناظر میں تھا وزیر اطلاعات کا شہباز شریف سمیت دیگر لیگی رہنماوں کی تنقید پر حیرت کا اظہار متاثرہ خاتون کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بھی بتا دی پاکستانی خاتون ایک گھر میں کام کرتی تھی اس کو مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا مدد لینے امبیسی میں پہنچی انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے تین تلاقے ہو چکی ہیں کیوں نہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں اس رویہ ہے کہ اوپر پاکستان کا وزیراعظم بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے پاکستان کی ایمازون میں شمولیت کو بڑی کامیابی قرار دے دیا پاکستانی سیلرز ابھی ایمازون کا پلٹ فورم استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک نیا ذریعہ کل جائے گا ہمارے ایکشپورٹ کے لئے حکومتی احتیداروں کی کراچی کی حلقہ انہیں دوسونچاز کے زمنی الیکشن پر بھی گفتگو فواد چہدری نے کہا ہر ووٹ ٹیمپرڈ ہوا اب معاملہ دوبارہ گنتی کا نہیں نئے سرے سے پولنگ کا ہے رمضان کا تیسرا ہفتہ بھی مہنگائی کے عدوار سے عوام پر بھاری گزرا چیکن آٹھ آدالوں سمیت اٹھارہ اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں اسی سب پر بات کریں گے سما کے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں شکیل احمد ہفتہ وار مہنگائی کے عداد و شمار کیا سامنے آئے سیزنل جو انفلیشن ہے وہ برقرار ہے اور تیسرا ہفتہ تھا رمضان کا جو ختم ہوئے اس میں اٹھارہ اشیاء مہنگی ہوئیں سات کدام کام ہوئے جبکہ چھب بیس کی قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رہیں اگر آئیٹمز کا ذکر کریں تو چیکن ستائیس رو پر اکلو مہنگا ہوا اور دو سو اٹھاسی روپیز کی ایوریج قیمت رہی اسی طرح بیس کیلو آٹے کا تھیلہ جو آئی کرتیس رو پر مہنگا ہوا اور ایک ہزار اکسو بارہ روپے اور ستن کی مرض کی رئی بیف مٹن اچینی گوڈ ٹرماتر اور باقی جو اشیاء ہیں وہ بھی کچھ مہنگی ہوئی ہیں البتہ اگر صاحب سے کچھ آئیٹمز ہیں وہ سستے ہوئے ہیں جیسے جو انڈے ہیں وہ تقریباً سات فیصہ تک پیاز بھی چار فیصہ تک سستا ہوا اور اس طرح کچھ اور آئیٹم ہے بہت شکریہ شکیل آپ نے اپ ڈیٹ کیا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں نوے پیسے فی یونٹ اضافی کی منظوری دے دی فیصلہ روہ مالی سال کی پہلی اور دوسری سیمائی ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ایتھارٹی نے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں بجلی ایک ماہ کے لیے چونسٹھ پیسے فی یونٹ سستی بھی کر دی نیشنل الیکٹرک فار اگلیٹری ایتھارٹی کی جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق بجلی تقسیمکار کمپنیوں نے روہ مالی سال کی پہلی اور دوسری سیمائی کی مد میں سارفین سے مجموعی طور پر ایک آنوے ارب چھتیس کروڑ روپے وصول کرنے کی درخواستیں دی تھی نیپرا نے ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد نوے ارب چھتیس کروڑ روپے وصول کرنے کی منظوری دی اس مد میں بجلی سارفین پر نوے پیسے فی یونٹ کا بوجھ پڑے گا فیصلے کا اطلاق کی الیکٹرک کے سارفین پر نہیں ہوگا گجروالہ میں بدترین گوالہ گردی منافع خوروں نے رات و رات دودھ کی فی لیٹر قیمت میں پیتیس سے چالیس روپے اضافہ کر دیا سرکاری قیمت نوے روپے فی لیٹر مقرر ہے لیکن ایک سو تیس سے ایک سو چالیس روپے میں سے بیچا جا رہا ہے محسن خالد رپورٹ کریں گے پہلوانوں کے شہر میں منافع خوروں کا دعو عوام پر مہنگائی کا ایک اور گھاؤ گجروالہ میں دودھ کی قیمتوں میں رات و رات اضافہ چند روز پہلے ایک سو دس روپے فی لیٹر ملنے والا دودھ اب ایک سو تیس سے ایک سو چالیس روپے میں پروک کیا جا رہا ہے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں اب وہ دودھ کے جگہ پانی فیڈر میں ڈال کے ان کے والدین دے رہے ہیں لوگوں کے بچوں کے مو سے دودھ بھی شین رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ حرام خور مافیا ہے ایک دکان پر جاؤ وہ کہتا ہے یہ ایک سو دس روپے ہے ایک دکان پر جاؤ وہ کہتا ہے ایک سو تیس روپے ہے یہ چور ڈاکو اپنی اپنی مرضی کے ریڈ لگا رہے ہیں دکانداروں سے قیمتوں میں اضافے کی وجہ پوچھیں تو سارا ملباگ گوالوں پر ڈال دیتے ہیں پیچھے سے جو ریڈ ہے نا جو بینسو والے ہیں وہ ایک سو تو پندرہ بھی بیس روپے ریڈ بتا دے رہے ہیں اب پہلے وہ ریڈ دے رہے تھے پچانوی روپے سو روپیا کلو ہم نے بڑی کوشش کی ہے ایک مہینہ تک ان سے لڑتے رہے ہیں کہ رمزان نکال لو تو نہ ریڈ پر بڑھاؤ گوالوں سے مہنگے دودھ کا سوال کریں تو لوگ ڈاؤن اور مہنگی بینسوں کی کہانی سناتے ہیں بینس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے دو ٹائی لاکھ کی ملتی تھی اب تین ساڑھے تین لاکھ کی ملتی ہے ظلہ انتظامیہ سے دودھ کا سرکاری ریٹ بھی سن لیں گورنمنٹ نے نائنٹی روپیز پر لیٹر کے حساب سے یہ ریٹس نوٹیفائی کی ہوئے اس سے زیادہ ہم بیچنے کی اجازت نہیں دے سکتا گیرہ لوگوں کو ریسٹ کی ہے کتیس ایفہ یارز دی ہیں اور ساڑھے چار لاکھ روپیز پر فائن بھی کر دی ہے اب تک ساڑھے چار لاکھ روپیز جرمانک کیے جانے کے باوجود منافع خوروں کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے کیمرمنٹ شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سامان بجرہ والا ہمارے بروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکے گا جس کی نشنوں میں حرام مال سے ہوئی ہو عید پر مہندی لگانا پرانی روایت ہے لیکن خاتین کو ڈیزائن ہر بار نیا چاہیے تب ہی تو کرونا کے باوجود بھی اس سال خصوصی احتمام کیا جا رہا ہے ڈیزائن کون سے ٹرینٹ کے آ رہے ہیں بتا رہی اسلام آباد سے عرم خان کسی کی ہتھیلی پر محبت کی بل کھاتی بیل تو کسی کی انگلیوں اور کلائیوں پر رچتے ثقافت کے رنگ کرونا دور میں بھی عید کے رنگ بھی کن نہیں پڑھنے دیں گے اسلام آباد کی کڑیاں ہاتھوں پر مہندی کے نئے اور دلکاش ڈیزائن سجائے بیٹھی ہیں انجیکشن کے ساتھ ہم کمپیٹرائز مہندی لگا رہے ہیں وہ کوسلی بھی ہے تھوڑا ٹرکک بھی ہے اور آج کل بہت ان ہے صدہ بہار جو ڈیزائن ہے جو ٹھپے والا جو میں نے لگایا ہوا ہے بیوٹیشنز کا کہنا ہے روایت اور جدت کا امتزاج راج کر رہا ہے ٹیٹو سٹائل جو ہوتے ہیں ہرکے ہرکے سے کس کی مہندی زیادہ رنگ لائی ہنائی ہاتھوں کی نمائش والی قدیم روایت آج بھی نبھائی جاتی ہے مہندی کے نتنے ڈیزائن بنانا خواتین کا مشغلہ بھی ہے اور شوق بھی عید کے رنگوں میں ہنہ کا رنگ شامل نہ ہو تو بات نہیں بنتی کیمرمند زیافت عباسی کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد ڈیزائن اچھے سے اچھا رنگ گہرے سے گہرا خواہش تو بہت ہے لیکن بعض اوقات یہ جلد کو نقصان بھی پہنچاتی ہے بھلا کیسے شاہن شہزادی رپورٹ کریں گی ہاتھوں پہ ہنا مہکے تو میٹھی اید کے رنگ لگیں اور بھی گہری مگر مہندی کا یہ گہرا رنگ پڑ سکتا ہے مہنگا کیونکہ کیمیکل زدہ مہندی کا استعمال منٹوں میں رنگ تو چڑھائے مگر ہاتھوں کو نقصان بھی پہنچائے خطرناک کیمیائی اجزاز سے تیار مہندی سے خواتین کن سنگین مسائل سے دوچار ہو سکتی ہیں ماہر امراض جلد سے جان لیجی کالی مہندی کا بہت رواج ہے یا ڈاپ کلر کی مہندی تو اس میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ایڈیڈ ہوتا ہے جب وہ ہاتھ کی سکن کے ساتھ پیر کی سکن کے ساتھ یا بازو پہ آپ لگاتے ہیں تو وہ ان کانٹیکٹ آتا ہے تو وہ الیڈجیک ریاکشن کر سکتا ہے اس میں اچنگ ہو سکتی ہے ریڈنیس ہو سکتی ہے پینفل بلسٹرز بن سکتے ہیں چھالے بن سکتے ہیں غیر میاری مہندی لگوانے پر تکلیف دے صورتحال سے دوچار ہونے والی خواتین دوسروں کو احتیاط کا مشورہ دیتی ہیں ایک دفعہ ایک سلون سے میں نے مہندی لگوائی تو بہت جلدی کلر آ گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے ہاتھوں پہ جلن ہونا شروع ہو گئی ہاتھوں پہ ریڈنیس آ گئی یہاں تک کہ میرا ماں سویر لو گیا سہیلیوں اور ہمجوریوں کا ایک دوسرے کو مہندی لگانا ایت کی اہم روایت ہے اور یہ روایت اب گھروں سے نکل کر بیوٹی پالرس تک پہنچ گئی ہے ایت پہ مہندی ضرور لگائیں مگر اس بات کو یقینی بنائیں کہ مہندی کیمیکل سے پاک اور میاری ہو ورنہ آپ کی ایت خوبصورت ہونے کی بجائے برباد بھی ہو سکتی ہے کیمرمن محسن اقبال کے ساتھ شاہین مشال سما لاہور پی سی بی نے کھلا رہیوں سپورٹ سٹاف کی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے پہلے مرحلے میں 57 منز کرکٹرز سپورٹ سٹاف میں شامل 13 ارکان اور نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے کوچنگ سٹاف کی ویکسینیشن مکمل کی گئی چار مارچ کو کراچی سے شروع ہونے والا ویکسینیشن کا یہ عمل قریباً دو ماہ بعد چھے مئی کو ہرارے میں مکمل ہوا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما موسیقی